اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ریکارڈڈ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی بتا دوں 27 جولائی کی یہ ویڈیو ہے رات کے ساڑھے نو بجرے پاکستان ٹائم کے مطابق شروع میں جلدی بتا دیتا ہوں کیا چیز ہم اس میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور ڈسکس ہم یہ کرنے والے ہیں کہ بھائی وکار زکا یہ چکر کیا ہوتا ہے کبھی ایک دم اوپر کبھی ایک دم نیچے ریسرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے اچھا بھائی دیکھو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب صبح صبح اٹھتا ہوں نماز وغیرہ پڑھ لی اس کے بعد میں میکرو اکنومکس پہ جاتا ہوں میکرو اکنومکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرپٹو کرنسی سے پیسے بنانے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اوورال ایکانومی دنیا کی کیسی چل رہی ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہو گئی اب یہ دیکھنے کے لیے کیا کروں گا میں یہ دیکھنے کے لیے میں بزنس یاہو پہ چلا جاؤں گا ٹھیک ہے بزنس یاہو نیوز پہ چلا جاؤں گا لیٹس جو بزنس یاہو کی نیوز ہے میں یاہو دیکھتا ہوں آپ کئی سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں آ کے دیکھتا ہوں کہ دنیا کی جو اکان مطلب دنیا میں جو بھی اکنومک چکر ہو رہے ہیں اس میں کیا چکر چل رہا ہے پہلے دیکھنا وہ ضروری ہے گولڈ کا جا رہا ہے سٹاک کا جا رہے ہیں سٹاک مارکٹ انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ کا جا رہی ہے اس کی کیا نیوز ہے کرپٹو سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے صبح اٹھ کے اگر کرپٹو میں پیسے بنانے ریسرچ ان کے لیے بتا رہا ہوں جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یاہو فائنینس پہ گئے آپ نے میکرو اکنومکس دیکھنا شروع کی اور آپ نے کہا چلو بھئی ٹھیک ہے ہو گیا اس پہ جو نیوز آئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں جاتا ہوں کوئن ٹیلی گراف پہ ٹھیک ہے کوئن ٹیلی گراف پہ گیا یہاں میں نے نیوز دیکھنا شروع کی نیوز پہ کلک کیا بیٹکوئن نیوز پہ جو بھی نیوز دیکھنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ اس کی ہیڈ لائنز دیکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا پھر میں جاتا ہوں کوئن ڈیسک پہ کوئن ڈیسک پہ جاتا ہوں یعنی پہلے میں نے میکرو اکنومکس دیکھا ساری دنیا کے سٹاک مارکٹ کے چل رہی ہے پھر کرپٹو کے لیے یہ دو میں نے دیکھ لی ہے تیسری چیز میں کھولتا ہوں کوئن مارکٹ کال ٹھیک ہے کہ بھئی اس پہ کیا چیز ٹرنڈ کر رہی ہے کیا چیز اوپر جا رہی ہے کیا چیز نیچے آ رہی ہے اس کی نیوز کیا ہے ٹھیک ہے آپ بھی یہ سٹیپ فالو کر سکتے ہیں اچھا پھر ایک اور میں چیز کرتا ہوں جو شاید آپ نہ کریں اور نہ آپ کو سوٹ کریں نہ آپ کو اتنی جلدی سمجھ آنی ہے وہ ہے ایک سوفیئر ہے جگتنات ہورا ٹھیک ہے یہ فائنینشل ایسٹرولوجی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہم اس سے یہ پریڈکشن نہیں کر رہے ہوتے کہ بھئی کالا جادو کیسے اترے گا یہ کیسے اترے گا وہ اترے گا کیونکہ بعض لوگ اس کو انیتھکل اور ادھر لے جاتے ہیں لیکن چاند اور ستاروں میں آسمان اور زمین میں اکل مندوں کے لیے اشارے موجود ہیں تو ایزا ریسرچر اس کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جی کہ کوئی آپ کو ہم نے کالے جادو کے بارے میں بتا رہے ہیں تو جگتنات ہورا سے فائنینشل ایسٹرولوجی پہ میں کام کرتا ہوں یہ ایک بہت بہت ہی لمبا ٹاپک ہو جائے گا لیکن میں اپنی روٹین بتا رہا ہوں کہ میں کیسے کرتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ آئیں فیر ان گریٹ پہ آپ فیر ان گریٹ پہ آئیں فیر ان گریٹ پہ آکے آپ نے ڈائریکٹلی اس کو سرچ کیا آواز بغیرہ ہر چیز سب کو کلیر آ رہی ہوگی ہر چیز سیٹ چل رہی ہوگی اب تک میں نے شروع میں جلدی اس لیے بتایا تاکہ جو ریکارڈٹ دیکھ رہا ہوگا اس کو فورا پتا چل جائے کہ سین چل رہا کیا ہے اور اس ویڈیو میں بات کیا ہونی ہے اس لیے زیادہ جلدی ہوتا ہے باقی پھر میں کمیٹس بغیرہ بھی پڑھتا ہوں آپ کے اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا سین چل رہا ہے سب کچھ یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے سہیے دس بجے بھی ہمارا آج ہوگا اچھا اسی طرح فیر ان گریٹ انڈیکس پہ دیکھا آپ نے یہ پڑا ایمپورٹنٹ ہے سٹاک مارکٹ کا فیر ان گریٹ انڈیکس دیکھنا ہے اور کرپٹو کا فیر ان گریٹ دیکھنا ہے دونوں کے دیکھنے سمجھ گئے ان دونوں سے پتا چل جاتا ہے مارکٹ میں خریداری کا زیادہ محول چل رہا ہے یا پھر بیچنے کا چل رہا ہے سٹاک مارکٹ کا بھی اور کرپٹو مارکٹ کا بھی یہ ان کے لیے جو ٹیٹیل کہتے ہیں وکار بھائی ریسرچ کیسے ہوتی ہے وہ بتاؤ میں کبھی آپ کہتے ہو یہ ہوگا کبھی آپ کہتے ہو وہ ہوگا تو یار یہ اتنی ساری چیزیں دیکھنی ہی پڑتی ہیں صحیح ہے فیر ان گریٹ سمجھ آ گیا اچھا پھر میں جاتا ہوں گوگل ٹرینڈ پہ یہ لیٹے لیٹے ہی بس ایسے ہم جلدی جلدی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گوگل ٹرینڈ پہ گیا گوگل ٹرینڈ پہ میں نے دیکھا بھئی کرپٹو کرنسی یہاں لکھا میں نے گوگل ٹرینڈ پہ جا کے میں نے کرپٹو کرنسی لکھا اور یہاں سرچ کر لیا میں نے کہا یہ سین کیا چل رہا ہے اس وقت کرپٹو کرنسی کی سرچز کتنی ہیں کتنی لوگوں انٹرس بناوا ہے اس مہینے کتنا بناوا ہے پاکستان میں نہیں مجھے ورلڈ وائٹ چاہیے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اس کے حساب سے آپ کو پتلا چلتا ہے کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے پھر میں دیکھتا ہوں گلاس نوڈ یہ آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پیسز آیا کرنے تو آپ کر لیں یہ ایک سوفوئر ہے سوفوئر کہہ رہا ہے پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ساری ڈیٹیل دے رہا ہوتا ہے کہ ویلز یعنی دنیا میں بڑے بڑے جو خریدار ہیں وہ اس وقت بیٹ کوئن کتنی جلدی ایکیومیلٹ کر رہے ہیں جیسے ستائیس جولائی کو دھڑا دھڑ ایکیومیلٹ کیے جا رہے ہیں خریدے جا رہے خریدے جا رہے خریدے جا رہے اور پھر ایک دم یہ بیشتے ہیں یہ چارٹس ہوتے ہیں یہ سوفوئر کافی مہنگا ہے اس کا سارا انیلیسز ہم آپ کو کر کے دے دیتے ہیں لیکن یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں ہمیں سمجھ دیں تو گلاس نوڈ ہو گیا گلاس نوڈ کے بعد پھر میں جا کے گلاس نوڈ پر کھولتا ہوں تو میں یہاں دیکھتا ہوں بیٹ کوئن تھرمل کیپ کیا چل رہا ہے بیٹ کوئن تھرمل کیپ ایک بہت ہی خطرناک اور ایک جسے کہتے ہیں الگ قسم کی دنیا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بیٹ کوئن کی پرائز جو ہے کہاں موو کر سکتی ہے پھر ایک اور میٹرک ہے جو گلاس نوڈ کہیے وہ ہے بیٹ کوئن ہارڈل ویف بیٹ کوئن ہارڈل ویف کھولتا ہوں اور بیٹ کوئن ہارڈل ویف دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نبل انڈیکیٹر یہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا اس وقت سین چل رہا ہے اوورال نیٹ انریلائز پروفٹ اینڈ لاؤس کا یہ بھی گلاس نوڈ کا ہے تو آپ کو خریدنا پڑے گا لیکن میں صرف آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے یہ کرنے کے بعد پھر میں آتا ہوں ریڈٹ پہ سب سے امپورٹنٹ ہے ریڈٹ ریڈٹ پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو فوراں منا لو ریڈٹ پہ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے یہ اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا اور یہاں جا کے آپ نے کرپٹو کرنسی سرچ کر کے دیکھا ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے پھر سب سے اہم ہے ٹوٹر ٹوٹر پہ اکاؤنٹ نہیں ہے میرے بھائی تو بہت گڑ بڑے ٹوٹر کے اوپر ہی ہر کرپٹو کرنسی جس میں آپ انیویس کر رہے ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے یہ بھی کلیر ہو گیا پھر آتا ہوں جی میں کرپٹو سکرینر پہ ٹیک ہے کرپٹو سکرینر سننے میں تو بڑا آسان لگ رہا ہوتا ہے کہ بائی سیل سیدھا سیدھا لکھا بھائی بائی کر لو سیل کر لو کیا ہوگا اس میں تو کوئی اسی گھر پڑ نہیں ہے اس میں تو کوئی اسی پرابلم نہیں ہے پھر کیا اتنی کیا اس میں اتنی سائنس کیا ہے لیکن وہ جو میں نے آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں نا میکرو اکنومکس اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ پوری آپ کو ڈیٹیل دیکھنی پڑتی ہے وہ ڈیٹیل ساری کی ساری وہ ہوتی ہے جس میں کہ آپ لوگوں کو جس میں اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو صرف بائی سیل سے کام نہیں چلے گا اچھا جس پروفائل سے میں ابھی لائیو آیا ہوں آپ نے کیا کر دیا کہ نوٹیفیکشن کے مسائل آتے ہیں آپ کو جس پروفائل سے میں ابھی لائیو آیا ہوں اس پہ ہی آپ نے فالو کر لینا ہے دیکھو الگ سی ایک پروفائل ہے جس سے میں لائیو آیا ہوں یہ وقار زکا کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ نہیں ایک سیپرٹ اکاؤنٹ ہے میری ٹیم بی سی سے لائیو آیا کرے گی تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکشن اور جلدی مل جائے کرے گی تو فالو کر کے ساری نوٹیفیکشن پر کلک کر لو کرپٹو اسکرینر کو پڑھنے سے پہلے آپ کو وہ سارے سٹیپ فالو کرنے جو میں نے پہلے بتایا ہے اچھا کرپٹو اسکرینر پڑھنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل انیلیسز کی بیسکس آنا ضروری ہے اگر وہ نہیں آئے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں کے بائے کا سگنل دیکھیں اور بولے بائے کا سگنل خرید لو پھر آپ کہتے ہیں فلوپ ہو گیا اس لیے کہ اس کو پڑھنا ایک آٹ ہے اس کو پڑھنے کے لیے بڑے ایک مہارت چاہیے صحیح ہو گیا یہ دیکھنے کے بعد پھر میں آتا ہوں کرپٹو کوئن مارکٹ کیپ پہ صحیح ہے کوئن مارکٹ کیپ پہ آ کر میں کلک کرتا ہوں یہاں یہاں کے میں رینکنگ پہ کلک کرتا ہوں رینکنگ پہ کلک کر کے پھر میں 24 لکھا یہ 24 کے وولیم پہ کلک کرتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں ہاں جی یہ کون کون سے کوئن اوپر جا رہے ہیں ایک تو یہ کوئن اوپر جا رہے ہیں ان پہ میری نظر نہیں ہوتی میں دوبارہ اس پہ کلک کرتا ہوں دیکھتا ہوں کون سے کوئن گرے میں برباد ہوئے ہیں جیسے اے اے ایم پی اے ٹھیک ہے یہ برباد ہوا ہے یہ برباد ہوا ہے اب یہ برباد ہوئے ہوئے جو کوئنز ہیں نا اس میں سے مجھے یہ پتہ ہوتا ہے یار یہ برباد کوئن ان کا فنڈیمنٹل اور اگر مجھے پتہ ہے تو میں ان پہ نظر رکھوں گا یہ بات کلیر ہوئی کوئن مارکٹ کیپ پہ گئے صبح صبح اٹھے اگر آپ کے پر جگن ناتورہ اور باقی چیزیں سواج نہیں آری گلاس روڈ نہیں گھری سکتے آپ نے آکے یہاں پر ٹونٹی فور پہ کلک کیا جس کے جو سب سے زیادہ برے حالات میں چل رہا ہے ان کرپٹوز میں دیکھنا ہے کہ فنڈیمنٹلی کون سی سٹرونگ کرپٹو ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کام کرنا ہے آپ نے ان پہ کام نہیں کرنا جو آلریڈی اوپر جا چکے ہیں ٹھیک ہے یہ کلیر ہوگی چیز اچھا اب کرپٹو سگنلز کی جہاں تک بات ہوتی ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کرپٹو سکرینر تو ہیلپ کرتا ہے لیکن دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں گوروں کے جتنے گروپ ہیں بڑے بڑے گروپ ہے ڈیڑھ سو ڈالر کا گروپ سو ڈالر کا گروپ ہزار ڈالر کا گروپ کوئی کہہ گا جی مجھے بریک آؤٹ پتا تھا میں نے اس طرح کر لیا میں نے ٹیکنیکل انیلیسز کیا مجھے یہ پتا چل گیا مجھے وہ پتا چل گیا کوئی کہتا جی مجھے تو جی آپ کو نا جو ویسٹرن گروپ سے نا جو یہودیوں کے ڈسکارڈ گروپ سے ہیں یا پھر آپ کو کرسچن کے بہت سارے ملیں گے امریکن لوگوں کے بنے ہوئے بہت پرانے پرانے ملیں گے سب کہیں گے جی ہمیں بریک آؤٹ پتا چل گیا تھا ہمیں اس کیلپ کے لیے کوئن یہ مل گیا تھا ہم نے تو آپ کو دیکھیں یہ بتا دیا تھا سب بیکار بات ہے میں بھی یہ کہتا ہوں ساروں کے سارے جو جتنے گورے گروپ بنے ہوئے ہیں ویسٹرن گروپ جو ہزار مطلب ایسے ایسے گروپ آپ کو ملیں گے جو ون تھاؤزن ڈالر پر یئر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری انفرمیشن سگنلز کہاں سے اٹھاتے ہیں وہ ڈارک ویپ سے اٹھاتے ہیں جہاں سے میں بھی اٹھاتا ہوں مطلب میں نے کبھی چھپائی نہیں اپنی کوئی چیز میں بھی ڈارک کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ اس کو لاغن کرنے کے لیے اس پہ جانے کے لیے بہت مہارت چاہیے اس کو سکھانے کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں اور سکھانے کے اوپر ایف آئی ہے اور اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم سکھائیں گے اور آپ نے میسیوس کرنا ہے میسیوس کر کے ہم پس جائیں گے تو ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کی کوئی لیگل حیثیت بنائے کیسے سکھایا جائے کیونکہ اس سے لیگل پیسہ بھی کمائے جا سکتا ہے نا حق حلال صرف چرس تو نہیں بیشنی تو جتنے گروپوں میں آپ دنیا کے کوئی بھی گروپ چلے جائیں گے بعض دفعہ ایسا آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے گروپ کا جو سگنل ہوگا وہ کسی ویسٹن گروپ میں بھی نظر آئے گا جا جو ویسٹن گروپ کا سگنل ہوگا وہ ہمارے گروپ میں بھی نظر آئے گا یا آپ کو نظر آ رہا ہوں گا جی کہ ہمارے گروپ سے اٹھا کے لوگوں نے کافی کر لیے سگنل ultimate source کون سی ہے ultimate source ہے crypto screener اور ڈارک ویب ڈارک ویب کے لیے لینکس آنی چاہیے ڈارک ویب کے لیے آنی چاہیے اور پھر ضروری یہ صرف ڈارک ویب چلانی آتی ہے تو آپ کو پتہ چل دے گا یہاں جا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے پروگرامرز زیادہ در جو کہ جو کہ کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں github کی ٹھیک ہے github کی یہ کوڈنگ ہے اس پہ جو زیادہ در کوڈ کرنے والی لوگ ہیں وہ آپ کو ڈارک ویب کے اوپر اور ڈارک ویب کے اوپر جو گروپ ہیں وہ وہاں پر بہت مہنگے گروپ ہیں مطلب چار بٹکوائن پانچ بٹکوائن چھے بٹکوائن اسی طرح بہت سارے جو ہے وہ بہت مہنگے مہنگے گروپ ہیں اور یہ بھی گیرنٹی نہیں ہوتی کہ وہ انفرمیشن یہ سگنل چلے گا لیکن جتنے بھی ویسٹن گروپ ہیں ڈسکورٹ کے جو بنے ہوئے ہیں کہیں کے بھی بنے ہوئے ہیں جو آپ کو بریک آؤٹ بتا رہے ہوتے ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں سب کے سب یہاں سے انفرمیشن اٹھاتے ہیں پاکستان میں کیونکہ معلومات نہیں ہے تو پاکستان میں زیادہ در لوگ آپ کو میرے گروپ سے کافی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وکار زکا نے جو چیز رہ لیے کافی کرلو کیونکہ ابھی ڈارک ویپ کو ایکسل نہیں ہے ان کے پاس ان کو آتے ہی نہیں چلانا لیکن ultimate research کرنے کا یہ پورا process ہے جو میں نے آپ کو پانچ دس منٹ میں جلدی جلدی بتایا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے بھائی میں جو کام کرتا ہوں میں آپ سے چھپاتا نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ جی میرے پاس بڑا کوئی جادو ہے میرے پاس بڑا کوئی الگسی چیز ہے crypto market ہر پانچ منٹ پاس change ہو رہی ہے جو پوری میں نے series بتائی ہے یہ آپ کو سمجھ آئی سب لوگوں کو یہ مجھے اپنے comment section میں بتانے پوری آپ کو بات سمجھ آئیے جو لوگ yearly group میں دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے easy pass group میں وہاں سب لوگوں یہ بات سمجھ آئیے یہ مجھے comment section میں بتائیں گے میں ذرا ویڈیو دیکھوں کہ آپ کو یہ ساری بات اب جس نے بھی اس کو repeat دیکھنا ہے وہ ویڈیو شروع سے دیکھے گا یہ سب سے اہم ترین ویڈیو ہے جتنی بھی میں کہہ سکتا ہوں اہم ترین ویڈیو fundamental analysis کے لیے ہر research کے لیے نہیں دیکھیں گے آپ یہ ویڈیو دوبارہ جو ابھی ابھی join کر رہے ہیں نہیں دیکھے گا اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ research میں کیسے کرتا ہوں کس طرح کام ہوتا ہے یہ بات clear ہوگی آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ research کا طریقہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے میں نے اپنے سارے راز کھول دیئے آپ کے سامنے کوئی راز چھپایا ہے نہیں کہ signal کیسے بنتا ہے کہاں سے بنتا ہے کیسے آتا ہے research کیسے کرنی چاہیے تو یہ تیرہ منٹ کی وہ ویڈیو ہے جو آپ کو بار بار دیکھنی چاہیے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں crypto کی کوئی کتاب نہیں ہے crypto کے بارے میں کوئی ابھی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو آپ course ایک پڑھیں گے تو ہو جائے گا crypto میں کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور کہیں گے اچھا یار بس بتاؤ میں کونسا coin لوں کبھی کچھ بھی گھوم سکتا ہے اب دیکھیں twitter پہ میں نے یہ بالکل میں نے کہا تھا کہ amazon نے یہ تو کہا ہے کہ ہم آئیں گے crypto میں لیکن میں نے یہ کہا کہ یار یہ پڑھئے گا میں نے یہ ٹوئٹ کیا تھا چوبیس جولائی کو کہ یار یہ ویکنڈ کے جو پمپ پینا بھائی ہے مجھے بڑا ٹرکی لگ رہا ہے یہ ایک تو لونٹ ڈیز چل رہے ہیں جس پہ لوگوں کا بلیف شلیف کچھ ہویا ہے یا نہیں ہے سب کہتے ہیں جی سب کانشنس کا آپ کا بلیف ہے آپ اس لیے اس پر مان لیتے ہیں آرے ماننے کی بات نہیں میرے بھائی میں quantum entanglement quantum mechanics teleportation اس کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں میں investment کر رہا ہوں اپنی کہ teleportation کی جیسے photons کی ہوئی ہے اس طرح انسان کو کس طرح teleport کریں گے یہ والی بات سن کے آپ کہیں گے اب چلے لیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے تو میں جانتا ہوں آپ کے لیے بہت زیادہ اوپر کی بات ہوگی تو چاند کا رول بہت ہوتا ہے کچھ چاند کے ایسے دن ہوتا ہے جس میں انسان کا دماغ شیطانی چلتا ہے ان دنوں میں روزے رکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے اب یہ جو ہمارے ہندو لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید ایتھیسٹ ہوں لیکن میں ایک جرنل بات کہہ رہا ہوں میں نے یہ کہا تھا چوبیس جولائی کو کہ یار یہ پمپ تو ہو رہی ہے مارکٹ لیکن ٹرکی لگ رہی ہے اس کے ساتھ پھر میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی کہ بھئیار ان دنوں میں نا شیطانی کام کرنے کا انسان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے اور وہی ہوا شیطانی کیا کی گئی شیطانی یہ کی گئی کہ کسی نے ڈالا ایمیزون بٹکوائن میں آ رہا ہے انسائیڈر ریپورٹ ٹھیک ہے یہ انسائیڈر یہ انسائیڈر ریپورٹ اب کیونکہ میں جو اس طرح ریسرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا کہ بھائی بلکل صحیح ہے ایمیزون نے تو آنا تھا مطلب ہے کہ یہ اس پہ کام کر رہے ہیں اب ایمیزون نے بٹکوائن کا آناؤنس کر دیا ہے سب لوگ آ رہے ہیں تو میں نے آ کے یہ کہا کہ آرے یہ تو صحیح بات ہے کہ ایمیزون نے آنا تھا لیکن ایک آر دن رک جاتے ہیں جتنے گروپ میں لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اس چیز کو ویریفائی کریں گے کہ میں نے کل پھر یہ بولا تھا رک جاؤ رکو 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 تھوڑا رکو آج اب یہ کسی نے شیطانی کی کہ ایمیزون انسائیڈر ریپورٹ پہ اگر میں آتا ہوں نیوز پہ تو ایک دن چھ گھنٹے نا پہلے آو نا پہلے آو پہلے آو پہلے آو پہلے آو اور میں آتا ہوں ذرا پہلے تین دن پرانی ہاں یہ دیکھیں یہ ریپورٹ آئی وی تھی کل پڑسوں کہ جی ایمیزون کے انسائیڈر ریپورٹر وہ آ رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آیا جی یہ رہی ہے رہی ہے بیٹکوین پندرہ پرسنٹ چلا گیا بولش کمنٹ کی وجہ سے کہ ایمیزون جو ہے اس پہ آ رہا ہے جیسے ہی اوپر گیا ہے نیچے سے ان لوگوں نے مال مارا ہے اپنا اور مارکٹ میں نیوز آ گی ایمیزون کہہ رہا ہے یار ہم ایکسپلوڑ تو کر رہے ہیں لیکن اب ہی ہم نہیں آ رہے اس میں یہ وہ شیطانی دماغ شیطانی کام ہے جس کے لیے میں نے یہ پوسٹ کیا تھا کہ بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے وقار بھئی آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اب شروع ہو گیا میں نے کہا یار مجھے ابھی فیلنگ نہیں آ رہی ہے مجھے انہی آ رہا اب یہ رکھتے ہیں ایک دن یاد ہے آپ کو یہ بات اب آپ کہیں گے کہیں یہ والا پمپ تھا کیونکہ اس قسم کے پمپ میں ڈم سے بچانے کی کوشش دور کرتا ہوں پمپ بھی سو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے پمپ اوپر سے بھی خرید سکتے ہو تو یہ والی بات آپ کے سامنے ہے اور یہ چاند کے ان دنوں میں گڑھ وڑ کی ہے کلیر ہو گیا بھئی اب یہ سپیکولیٹیف چیز ہے اگین کیا چیز ہے سپیکولیٹیف پریڈکشنز ہر ایک کی غلط ہو سکتی ہیں وہی والی بات بابا رازم والی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اتنا اچھا بیٹس میں لیکن آؤٹ ہو سکتا ہے جلدی میں صرف ایک چیز پر دھیان دوں گا اور وہ اگر مجھے بیٹکوائن بولش چاہیے اور اچھے چاہیے تو میں ڈیلی ٹائم فریم پہ میں ڈیلی ٹائم فریم پہ آؤں گا اور یہاں پر میں دیکھوں گا کہ یہ سمپل موونگ ایوریج جو ہے سمپل موونگ ایوریج جو ہے یہ اس سے اچھا خاصا اوپر کم سے کم یہ 43,600 کی جب تک اچھے والیوم کے ساتھ نہیں توڑتا بولش نہیں ہے یہ یہاں سے جب پمپ لے رہا تو اندر نہیں کوتتے آپ تھوڑا اوپر سے خرید لو لیکن صحیح ٹائم پہ خریدو اس ویڈیو میں ساری باتیں کلیر ہو گئی ہوں گی اور جتنے لوگ بھی ہیں ان کو یہ ویڈیو آپ نے ضرور ریفر کرنی ہے کہ ریسرچ ایسے ہو رہی ہے سگنل ایسے بن رہے ہیں ہر چیز ایسے چل رہی ہوتی ہے مارکٹ کی خبر ہر چیز برباد کر دیتی ہے ایک ایک منٹ پہ برباد ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقار تم نے کل کہا تھا کہ بائیس ہزار پہ جائے گا آج یہ اتنے پہ جا رہا ہے آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ گروپ میں اپ ڈیٹ رہیں تو ہر چیز کلیر ہو گئی ہوگی اور ساڑھے دس بجے اسد جو ہے وہ لائیو آئے گا اور آپ کو سکیلپ کروائے گا تینکیو ساڑھے دس بجے